بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لازٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیکس باکس کے اندر جو پڑ بھی انپوٹ کیا جائے گا وہ بٹن ٹیکس باکس پر لکھا ہوا ٹیکس جو ہے وہ میسیج باکس میں آ جائے گا اس کو ہم برن کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں لازٹ کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم بٹن پر کلک کرتے ہیں تو جو بھی ٹیکس باکس میں لکھوں گا وہ یہاں پر آ جائے گا تو یہ ہمارا لازٹ کلاس کا کام تھا آج ہم کوئی ٹیڑڈ ڈائپس کے بارے میں دیکھیں گے اور کچھ موومنٹ دیکھیں گے آپجیکس کی جو ڈیٹا پروپٹیز ہوتی ہیں آپجیکس کی وہ کس طریقے سے ہم اس میں ویلیز کو سٹور کر سکتے ہیں بٹن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو تھا میسیج باکس میں اس کو کمینٹ آؤٹ کروں گا کمینٹ کا مطلب کس سلائچ سلائچ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے یہ اگزیسٹ نہیں کرتا ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ چاہے تو اس پر لائن کو مٹا دیں اور آپ دیکھیں یہاں پر میں کلک کروں اب یہاں پر میں میسیج باکس نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائن یہاں پر اگزیسٹ نہیں کرتا ایڈے جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے مہموری کے اندر ایک ویریبل کیریٹ ہوگا ایک اے نام کا اور اس کی ڈیٹر ڈیپ کی ہوگی انٹیجر ہوگی انٹیجر کے جو ہے ہم یہاں پر یہ اے کے بعد ہاں پر سیمیکولن دیگے یہاں پر ہی ہم نے ڈیکلئر کیا ہے ویریبل اے بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے اے بی سی بھی نام اس کا رکھا جا سکتے ہیں کوئی بھی نام آپ ویریبل کا رکھ سکتے ہیں مگر ویریبل نیم میں اسپیس نہیں آتا ہے تو ایرل آئے گئے جگہ پر لیکن سی پہ ایرل آئے گئے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کوئی بھی ویریبل نیم جو ہے اس کو جو ہے آپ جب ایر کریں گے تو آپ نے اسپیس نہیں دینا ہے ایک ساتھ آپ ایک ساتھ ایک سے زائدہ ویریبل بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں جیسے اے بی سی کاما ڈی کاما ای کاما ایف یعنی کہ انٹیجر ٹائپ کے میں نے یہاں پر چھے ویریبل ڈکلیئر کی ہیں جن کی ویریو میں اسائن کر سکتا ہوں نمبر انٹیجر مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی بھی نمبر اسٹور کر سکتا ہے ایک اندر میں اسٹور کر دیتا ہوں ڈکلیئر تنیا sim colem b ڈیڈر کونف دے ای ویری ویری پلاشی باز بی ویری ویری قیمت ایک وقت میں ایک فنکشن میں ایک سے زیادہ ویریبل نہیں ڈیکلیئر ہو سکتے ہیں لیکن آپ آپ یہاں پر اس کا نام چینج کرتے ہیں ای کے بجائے آپ ڈبل ای زیادہ جو آپ کو بہتر لگی ہونا آپ اس کا رکھ دیں تو یہاں پر کیا ہوا اس جگہ پر ویلی جو ہم نے اے بی سی ڈی ای کے اندر آسائن کی اور ایس کے اندر اس کو سم کرا دیا مجھے چاہیے میسیج باکس میں یا ٹیکس باکس جو ہمارا ہے ٹیکس باکس ڈاٹ ٹیکس اسی طریقے سے آپ اس کی ویلیو گیٹ کر رہے تھے کس کے اندر ٹیکس باکس کا نام میں بھول گیا ہوں کیا رکھا تھا یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تو مجھے بتائے گا کہ اس کا نام میں نے کیا رکھا تھا یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام جو رکھا ہوا ہے وہ ٹیکس ٹی ون رکھا ہے تو میں بھولوں گا ٹیکس کی ون ڈاٹ ٹیکس کے اندر آ جائے ایف جب میں آپ پر ایف لکھوں گا تو ایرر آ گیا کیوں کہ ایرر آ گیا کیونکہ ٹیکس کی پراپٹی کیا ہے وہ ہے سٹرنگ تو یہاں پر ایف جو ہے وہ ہے ہمارے پاس نمبر سٹرنگ کے اندر نمبر سٹوٹ نہیں ہو سکتا یہ بات بھی ہم نے ایک سی کی جیسے میں یہاں پر ایک سٹرنگ ویاریبل بناتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں اس کے اندر میں کوئی ہی اس طریقے سے ڈبل پوٹیشن میں ویلیوز دے سکتا ہوں لیکن اس کے اندر میں اے کی ویلیو سٹوٹ نہیں کرا سکتا اے کے اندر بی کی ویلیو اے کے اندر سی ڈی ڈی کی ویلیو ایف کی ویلیو سٹوٹ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر اے بی سی ڈی ڈی ایف کی ویلیو سٹوٹ نہیں کی جا سکتی وجہ کیا ہے وجہ ہے ڈیٹا ٹائپ کا فرق یعنی کہ ایک سکرنگ کے اندر انٹیجر نہیں آ سکتا اور انٹیجر کے اندر سکرنگ نہیں آ سکتا ہے یا جو بھی ڈیٹا ٹائپ آپ کے پاس ہے الگ اگر ڈیٹا ٹائپ ہے تو اس ڈیٹا ٹائپ کی ویلیو دوسری ڈیٹا ٹائپ کی اندر نہیں جا کر سٹوٹ ہوگی اچھا یہ آپ کا یہ دیکھیں یہاں پر یہ باڈی فنکشن کی جو بھی کام ہوگا آپ نے اس فنکشن باڈیز کے اندر کرنا ہے کوئی اگر بریکٹ غائب ہو جائے ڈیلیٹ ہو جائے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے غلطی سے کیونکہ بگنر ہوتے ہیں تو اکثر یہ اس طرح کی غلطی کر دیتے ہیں ایک بریکٹ غائب ہو گیا یہ بریکٹ غائب ہو گیا یہ بریکٹ غائب ہے کلاس کا کلاس کی آگے بات آنگا اب جیسے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے نئی سمجھ میں آ رہا تو میرا مشورہ یہ ہے اگر آپ کو کوئی چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو میں جب نئی نئی سکتا ہوں اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو اچھا رہے گا آپ پریشان نہیں ہو ابھی اور یہ تو چلے سائنٹیکس ایرر ہمیں بتا دیتا ہے کہ کس طرح کا ایرر اکثر لوجیکل ایرر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دو جو تین تین دن اس میں لگ رہے ہوتے ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں آج میں میری اچھا ایکسپیرینسری پر عامی کا لیکن آج بھی میرے پاس ایرر آتے ہیں تو ایرر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیولپر نہیں ہے ایرر آئے گا لیکن اس کو ریزولف کرنا وہ میرا ہی مسئلہ ہے مجھے ہی اس کو سولف کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ سکرنگ کے اندر انٹیجر نہیں آ سکتا اور سکرنگ کے اندر انٹیجر نہیں آ سکتا تو یہ ہماری ایک بات ہو گئی اب یہاں پر ٹی ایکس ٹی ون جو ہمارا ٹیکس باکس تھا اس کے اندر ٹیکس کی پروپرٹی ہم نے گیٹ کی تھی ایسی پروپس میں وہ آپ نے مجھے ٹیکس باکس میں چاہیے مگر وہ نہیں آئے گا کیوں کیونکہ مجھے ٹیکس میں اس کو کس طریقے سے ریزولف کروں گا جو بھی ویریبال ہے اس کے آگے آپ ڈاٹ ٹو لکھیں گے تو یہاں پر آپ اس کو ٹو کر کے ٹائپ کاسٹ کر سکتے ہیں ٹو سکرنگ کر دیں ایک اور بھی ٹائپ کاسٹنگ کی طریقہ تھا وہ میرے بھی تھوڑا سا آگے پانچ میں بار بتا دیں تو اب یہ جب ہم لکھیں گے ٹو سکرنگ اچھا ٹو سکرنگ میں یہ دیکھ لیں اس نام کا کوئی فنکشن نہیں ہے سی لینگویج کے سنسیٹیو لینگویج ہے جو چیز سمال میں ڈیفائن ہے وہ آپ نے سمال میں لکھنا ہے جو چیز کپٹل میں ڈیفائن ہے اس کو آپ نے کپٹل میں لکھنا ہوگا تو بہتر یہ کہ دیکھیں جب ہمیں سجیسٹ کرتا ہے آئی ڈی کہ بھائی یہ اس کا نام کو سکرنگ کا اس طریقے سے کہ ٹو کا ٹ کپٹل ہے سکرنگ کا اس کپٹل ہے تو آپ اسی پر انٹر کر دیا کریں اور جب فنکشن ہے اس طریقے سے پریکٹ بھی آئے گا اچھا اب دوسری بات یہ کہ آپ لوگو یہ بھی بگنر کو پریشانی ہوگی کہ کہیں سیمی کولن آ رہا ہے کہیں نہیں آ رہا آئے گا بھی اور پریکٹ آ رہا ہے کہیں کہیں کرلی پریکٹ آ رہا ہے تو رٹ لیں چیزوں کو کوئی پرابرم والی بات نہیں شروع کے آپ افتہ دو افتہ تین افتہ ایک مہینہ آپ چیزوں کو رٹ رٹ کے کریں اور انشاءاللہ جب آپ نے اس طریقے سے کوٹ ٹاپی کر کے چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ اپنا کوٹ خود سے لکھ رہے ہوں جب اس کو رن کرتا ہوں میں جب میں اس کو رن کروں گا اور میں بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا جب بٹن پر کلک ہوگا پہلا کام ہوگا اے بی سی دی اے ف جو جو عیری بیل سں وہ ڈکلیر ہوں گے ایک اندر سو دو سو تین سو اور چاٹ سو جو جو الگ الگ ویری بل ان کے رحلے بال نکل موڈے اس جو ہے یہ اس کا ایک ویری بل میں ویلیو آسان کر دی اس کا کوئی کام استمال نہیں کرسکتا امیل س کے اندر نچے ڈاپ 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 میں ام نے استعمال نہیں فلن کو جائی ہے ٹیکس ون ڈاٹ ٹیکس کے اندر اندر جو ہوں اگر کوئی چیز سمجھ میں آگئی ہو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کمیٹس میں آپ لوگ ملے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کر رہا یہاں پر اس طریقے سے ڈیٹیجر کے علاوہ اور ہمارے پاس ڈیٹیجر کے اندر کوئی بھی نمبر ڈیٹیجر کے اندر کوئی بھی x نام کا ویریبل ڈکیلیر گیا انٹیئر کے اندر ڈیسیمل ویلیو اگر سٹور کریں گے تو ایرر آئے گا وہ سٹور نہیں کرے گا یہاں پر سپرنگ آپ لے سکتے ہیں سپرنگ آپ نے f لے لیا f کے اندر کوئی بھی آپ یہاں پر کریکٹر کریکٹر یا کریکٹر کے سمجھ نمبر وغیرہ کو بھی آپ دے سکتے ہیں موجودیں کو دیکھ سکتے ہیں سمی کولن ہر سٹیٹمنٹ میں آتا ہے یہاں پر error کیوں آیا ہے کیونکہ x ڈیٹیجر کے لیے اس کو نمبر ویریبل اس کو نمبر نہیں ہو سکتی ہے اوکے تو یہاں پر آؤں پر ٹیکس باکس ہے میں تین ٹیکس باکس بناتا ہوں ایک میں چاہتا ہوں r کی ویلیو ایک میں چاہتا ہوں x کی ویلیو آجائے اور ایک میں چاہتا ہوں f کی ویلیو آجائے یہاں میرا کوڑ میں اس کو پاپی کر لیتا ہوں کنٹرل سی ہمارا ٹیک باکس ہے کنٹرل بی کر کے مسکو اس کیا ایک آگے ٹیک باکس دوسرا آگیا سبوں کے نام الگ الگ ہوں گے اچھا یہ جو انڈینٹ بغیر ہے سائے چیز میں آپ کو بھی باغن پکاؤں گا اب یہ بیکار چیزیں اس میں اب ٹائم زیادہ نہیں کریں اوکے تو یہاں پر ایک دو تین یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہے یہاں پر یہاں پر اس کا نام ٹیک کرنے اس کا نام کیا آ رہا ہے اس کو ٹیک کرنا ضروری ہے نام کے بغیر آپ پہلے والے کا نام دوسرے والے کا نام ہے ٹیکس باکس 1 اور تیسرے والے کا نام ہے ٹیکس باکس 2 okay تو ہم یہاں پر start کریں گے ہم نے کہا کہ ٹیکس باکس 1 ڈاک ٹیکس آپ کے پاس آجائے گی ایکس کی ویلو لیٹا ہے جھاں تیسر ٹیکس باکس سے اس کے اندر آجائے f ہم direct ہی دے سکنے لیے 2 string کی ضرورت نہیں f ہم اس string ہے run کیا ہم نے اس کو button کے پر میں click کر رہا ہوں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس value اس طریقے سے آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ tag box 1 اس کا نام میں change کر دیتا ہوں آپ کو بہنسر condition میں آجائے اس کا نام کر دیتا ہوں اس کو TXT2 اس کو TXT3 کر دے گا یہ نام ہو گیا میرا TXT1 یہ نام ہو گیا TXT2 اور اس کا نام تیسرے والے کا نام کر دے گا میرا TXT3 سب میٹ پر جاؤں گا تو اس نے خود و خود ہی اپنے حساب سے دیکھ لیا اس کو پدر دل گیا ہے آپ کی کوٹ کو کہ آپ نے نام چینج کر دے تو اس نے یہاں پر چینج کر دے اور اگر نہیں کرے کسی وجہ سے تو آپ خود بھی یہاں پر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا اب نیکس تاسک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہو اس طریقے سے کر دے دانا ان دونوں کے اندر وی Li assign کر دے دانا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں بھی اس کو بھی کر دے دانا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس کے اندر جو ویلیو انپوٹ ہو اس کا سم جو ہے وہ اس سب میٹ پٹن پر یہ کلکہ کرنے پر جو ہے وہ اس میں تیسرے والے ٹک بلکس میں آجائے ہوں میں آپ کیا لکھوں گا INT A,B میں جو ہے تھوڑا سا ڈائریک ڈائریک نہیں کرنا بھی بہنیس اسپاہنٹس کے لیے یہ ٹیٹوریل بن گیا ہے تو ایک ایک سٹپ صحیح سے سمجھانے کی کوشش کرے گا اے برابر ہے text Tx3 sorry Tx3 1.tex Tx3 1.tex ایرر آیا کیوں ایرر آیا کیوں کہ یہ ہے انٹیجر اور ٹیکس ہے سٹرنگ اس وجہ سے مجھے کاسٹ کرنا ہے اب اس میں ڈاٹ ٹو انٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو کنورٹ کی کلاس سے کام چلانا ہوگا دوسرا طریقہ آپ کنورجن کا سیکھنے میں ایک ڈاٹ ٹو سٹرنگ دیکھ لیا تھا اب آپ کو بتا رہا ہوں کلاس کے دلی کنورٹ ڈاٹ ٹو آئی ایم ٹھارٹی ٹو یہ والا فنکشن جو ہے یہ سٹرنگ کو انٹیجر میں کنورٹ کرتا ہے اس طریقے سے سمال والے بریکٹ کے اندر جو بھی سٹرنگ لکھا جائے گا وہ اے کے اندر کنورٹوں کے نمبر فرم میں آ جائے گا اسی طریقے سے میں نے کہا بی کے اندر کیا سر ہو جائے بی کے اندر سر ہو جائے ٹو کی ویلی پھر میں نے کہا کہ آئی ایم ٹی سی ایک اور ویریبل ڈکلیر ہو جائے اور سی کے اندر سٹور ہو جائے اے بلس بی کی ویلی اور میں نے یہاں پر کار ٹی ایک سٹی ٹھری ڈاٹ ٹیکس وہ برابر ہو جائے سی کے اب میں سی پر یہاں پر لکھ رہا ہوں سیمی کولن لگاؤں گا تو ایرل آئے گا کیوں کیونکہ سی جو ہے وہ ہے آپ کے پاس موسیقی سی سٹری پر لکھوں گے تو یہاں پر چاہیے بھی سٹری ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور ایک اور جو آج ابھی جو ہم نے نیا طریقہ سہی کے اس کے ذریبی convert.to اب کیا لکھیں گے سٹریگ کیونکہ آپ کے باستی اے وہ انٹیجر ہے اور آپ کو سٹریگ میں کرویے آکے اس کے اندر سٹور کرنا ہے تو تو دو طریقے آپ نے دیکھ لی ان دو طریقے سے سکتا ہے اب یہاں پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر میں نے لکھا ہوں 1 اس جگہ پر لکھا 2 to 1 اور 2 3 اور یہاں پر آگیا ہے سم کس طریقے سے کام ہوا جب میں نے 1 لکھا اس میں اور سب میٹ بھی اب کلک کیا جب میں یہاں پر 1 to 23 جب میں اس کو پر کلک کر رہا تو 35 آنسر ہے کیسے جب میں سب میٹ بھی کلک کر رہا تو 12 بھی گیا a کے اندر 23 کیا b کے اندر اور کنورٹ ہو کر گیا انٹیجر فارم میں گیا اس کے بعد ہمارے چوتھی لائن ہے اس میں میں نے کہا c برابر ہے a plus b کے یعنی کہ 12 plus 23 35 آنسر آئے گا اور یہاں پر کنورٹ ہوا سپنگ میں اور c کی ویلی چینج ہو کر سپنگ میں یہ تیسرے ٹیک باکس چلی گئے تو اس طریقے سے یہاں پر کام ہو گیا اچھا اب یہاں پر آئی گی ایک ایکسپشن میں یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھنا ہوں گا اور میں اب سب میٹ پر کلک کروں گا تو یہ ایکسپشن آئے گی ایکسپشن کیا آئیے کیونکہ یہ جو نل ہے یہ کابل نہیں ہے کہ اس کو نمبر میں کنورٹ کیا جا سکے تو یہ ایکسپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے اور آپ کے پاس اگر اس طریقے سے آپ یہاں پر اس طرح پر لکھیں گے اور اس طریقے سے آپ کلک کریں گے تو یہ ایکسپشن آئے گی کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ٹیک باکس میں لکھا گیا ہے وہ اس کی کابلیت یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نمبر میں کنورٹ ہو سکے تو ضروری ہے کہ یہاں پر آپ نے keyboard سے numpad سے کوئی کریکٹر دینا ہوگا جیسے میں 58 دے دوں ٹھیک ہے 68 دے دوں ٹھیک ہے یہ چل جائے گا اور یہ چل جائے گا مگر اس میں پیچ میں کوئی بھی ایسا کریکٹر آگا جو نمبر فرم میں نہیں ہوگا تو ہمارے پر ایرر آ جائے گا اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ابھی نہیں بتاؤں گا آگے ہمارے ایکسپشن کی جو کلاس ہوگی اس پر میں آپ کو ایکسپشن ہینڈن کی جو کلاس ہوگی اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز بتا دوں گا تو اب یہ چیز ہمیں دیکھ لیے اب میں یہاں پر ایک اور ٹاسک کام کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بٹن بنا لیتا ہوں یہ ہمارے پر بٹن ہے اور اس کا بیک گراؤن کلر میں بلیک کر دیتا ہوں بٹن کا بیک کلر یہ بلیک ہوگیا ٹھیک ہے کوئی بھی کلر آپ کے لیتا ہوں اب میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ میں جو نمبر یہاں دوں جو نمبر یہاں دوں وہ اس کی لوکیشن ہو لوکیشن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس طریقے سے چینج کرتے ہیں آپ یہاں سے گئے اور اس میں اس لگا پر یہ لوکیشن آ رہی ہے اس کو میں سلیکٹ کیا ہوا اوبجیکٹ بٹن کا اور اس میں ہوگا لوکیشن کی پروپرٹی لوکیشن کی پروپرٹی میں آپ کو ملے گا ایکس اینڈ وائی آپ اس کے ایکس اینڈ وائی یعنی ٹاپ اور لیفٹ کو ٹاپ اور لیفٹ کو چینج کر سکتے ہیں اگر میں آپ پر لکھوں گا ٹین یہاں پر آ گیا اور میں دوبارہ ٹین لکھوں گا تو یہاں پر آ گیا جس کا مذہب ہے ٹین ٹین اس کیا ایکس وائی ہے اگر میں اس کو کسی پوزیشن بھی لکھوں میں یہاں پر ٹین لکھوں یہاں پر ٹین لکھوں اور جب سب میٹ کروں تو یہ بٹن ہمارا اس پوزیشن پر آ جائے سب میٹ بٹن کی کھلک کریں یہ کیسے ہوگا میں سب میٹ بٹن میں کھلک کیا یہ ہمارا جو کام تھا اس کو میں نے کرا رہی مو میں آپ کو کہتا ہوں آئی این ٹی برابر ہے آئی این ٹی برابر ہے کر سک جانچ کوچک ہی جو گھد این ٹین کونست پا لکھوں پوزیشن ڈیاب کی ایکس وائی ٹین x کے سخ Watے اب میں آپ کر سکتا ہوں کہ اپنے نام چک لل شیرے ہیں جو اسس کا نام ہے اس دوس lastly بٹن ون یہ نام اس کا ہے کوئی بھی نام آپ اس کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو پسنے آپ اس کا وہ نام رکھ سکتے ہیں خیر میں بٹن ون ہی رکھتا ہوں جب سبیٹ بٹن پر کلک ہو کیا کام ہو بٹن ون ڈاڈ لیٹ برابر ہو جائے اے کے پٹن ون کا ٹاپ برابر ہو جائے بی کے لئے جو میں اس کو ویلیو دوں گا اس کے بعد وہ ویلیوز کی چینج ہو جائے جائے دیکھیں میں آپ پر کلک کروں گا زیرو زیرو پوزیشن پر آ گیا میں اس کو بولتا ہوں کہ ہنڈڈ ٹھیک ہے یہ ایک سیکس اس کا بڑھ گیا کیونکہ میں نے آپ پر جب ہنڈڈ لکھا تو ہنڈڈ اے کے اندر گیا نمبر فرم میں زیرو ہو گیا بی کے اندر اور جب سبیٹ بٹن پر کلک کیا تو ہنڈڈڈ ہو گیا اس کا لیفٹ لیفٹ ہنڈڈڈ ہو گیا اور بی ہمارا وہی زیرو ہی رہا اگر میں اس کو لکھ دیتا ہوں ففٹی تو پیچھے ہو جائے گا یہ نیچھے بھی کس سے ففٹی کروں گا تو آر نیچھے آ دے گا تو اس طریقے سے آپ اس طریقے سے کوئی بھی نمبر آپ دیکھ کر اس کو جو ہے اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اور ہم ڈیڈا ڈائی پریکٹس کس طریقے سے کریں گے میں آپ کو ایک بار چیز دکھاتا ہوں یہاں پر ایک اور ہے ٹول بار جو ہماری آج کی ٹاپک کا لاس ٹاپک ہے آپ نے یہاں پر جو اس آل آل میں آپ کو کلک کریں گے اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اول میں ہمیں بن جا رہا ہوگا ایک عدد ٹول اس کا نام ہوگا ٹریک بار یہ ٹریک بار یہ ٹریک بار میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویلیو اس کے اندر آج ہے ٹیکس کے اندر آج ہے ٹیکس طریقے سے میں چیک کروں گا میں یہاں پر اس کو دیکھ سکتا ہوں ٹیکس ایک ہے اس کے پاس مینیمم میکسیمم ویلیو یعنی کہ 10 ہے اور مینیمم اس کی ویلیو کتنی ہے زیرو ہے اور ایک اس کے پاس ویلیو کی اگزسنگ پوزیشن زہر کری ہے میں 5 لکھنو گا ٹریک بار کا سیمٹر پوزیشن پر یہاں پر آگیا ہے اگر میں اس کے مینیم میکسیمم ویلیو کی بڑھاتا ہوں ہندیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 5 پہ ہے اس کے لگا پر اور یہاں پر ہندیٹ آگیا ہے تو جب میں اس کے پاس ہی ایسی پر آگیا ہے پھر ایک بار ہمارا نظر نہیں آرہا کیوں نظر نہیں آرہا ہمارے کو اس طریقے سے یہ ٹریک بار ہمیں نظر آرہا ہے اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں اس کی جو ویلیو وہ کہاں پر آجائے وہ کسی ایک ٹریک باکس پر آجائے کیسے گیٹ کروں گا گیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام آپ کو پتہ ہے اس کا نام ہوا ٹریک بار ون اور اس کو جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹریک بار ون کا اس کو ٹی بی ون کر دیں ایک ٹریک بار ون کر دنے کو ٹریک بار ون کر ڈ باہ را پھریا آجائے ہیں ٹریک وہ ٹریک ون پر توڈ پہج کو ٹریک بار ون کر دیں ٹریک بار 4 راہible crucified میں اس کو رن کروں گا تو میں یہاں پر یہاں پر 5 آگیا لکھا ہوا اب یہ بلیک کلر ہوں گا خیر یہ ایک سٹیپ آگے جا رہا پتہ نہیں سلو جا رہا ہے تھوڑا میرا کمپیوٹر سلو اس سے ہو سکتے اصلاح ہو اب یہاں پر یہ ٹریک بار کی ویلیو اپنے حساب سے میکسیمم سو ہے مینیمم زیرو ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس کام ہوا ہوا ہے ہم اس کو اس کا بیک کلر دوبارہ سے چینج کر لیتے ہیں بلیک بہت بڑا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا بٹن بھی بلیک ہے اس فارم کو میں نے سلیکٹ کیا فارم کا بیک کلر بائٹ کر رہا ہے ابھی جب رن کروں گا بلیک ہی آئے گا اگر رن کر کے دیکھتا ہوں شاید تھوڑے در بات اس کو اثر ہو یہ بہت یہ ہیوی ہوتا ہے دو ہدار بائس تو میں نے آپ کو بہی مشروع دنیا اگر آپ کو ہیوی لگ رہا ہو یا پروبلم ہو رہی ہو تو آپ 2008 کے پر بھی ٹیکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر چاہتے ہی ہیں کہ جب ہمارا یہ تفیز اپ چل گئی جب ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ جب یہ ٹریک بار موگ ہو تو اس لوکیشن پر ہمارا یہ بٹن بھی موگ کریں تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کے اوپر ٹریک بار کو سلیک کر کے ٹریک بار پر ڈبل کلک کر ہوا تو یہاں پر کیا ہوا ٹریک بار کے ڈیفالٹ ایونٹ پر آ جاؤں گا جس طریقے سے بٹن کا ڈیفالٹ ایونٹ آن کلک ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ٹریک بار کا جو ڈیفالٹ ایونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکرول تو آپ یہاں پر اس کے پر جب ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس کے scroll event کے پر آ گئے اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ button صاحب یہ تمہارا button1 تھا button1.left .left آپ ہو جائیں کیا چیز drag bar 1 کی value کے برابر دونوں انٹلیجر ہیں left و انٹلیجر ہیں value انٹلیجر ہیں تو میں کوئی اس میں کام کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اس کو آگے موقع کروں گا تو یہ حضرت زیرو پر چلا گیا ہے 100 ہوگا اس کی position ٹھیک ہے آپ اس کی جو position وہ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ اس کو maximum کر دیں maximum کر دیتے ہیں اس کو for example 500 کر دیتے ہیں تو میں اس کو 500 کروں گا max value track bar کی maximum value 500 یہ نام آرہ button اور جب میں اس پہ click کروں گا تو یہاں پر یہ اس طریقے سے اس کا اثر جو ہے وہ میرے خواہد سے سلو ہونے کی وجہ سے میرے کمپیوٹر تھوڑی درباز شاید 1000 اس کی value ہو جائے ہے ہو گئی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ value یہ button value 0 سے لے کر 1000 تک کی value یہاں پر آ رہی ہے کریں تو یہ ہے آپ کا اور میں آپ کو ایک assignment ہوں گا assignment اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ خود بنا اس کی practice کریں نہیں بنتا تو comments میں بتائیں assignment یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو scroll کریں دو آپ track bar بنائیں track bar 1 track bar 2 track bar کو یہاں پر 2 track bar بنیں گے track bar 1 track bar 2 جب جو ہے کیانا میں track bar کو 1 کو موٹ کروں تو اس کی value minus ہو کر ایک track box میں اسی جاری سے آپ نے 4 track box بنائیں ایک میں add ہو کر آئے value ایک subtract , multiply اور divide ہو کر آئے یہ assignment میں آپ بس ایک track box ایڈیشن ہوگا اور اس میں subtract ہوکے value آئے گی اس میں multiply ہوکے value اور ایک اور بنا دوں گا txc 4 اس میں divide ہو کر آئے گی لیکن آپ نے اس کی coding کو نہیں دیکھ نا ہے اور آپ کوشش کر نا ہے کہ آپ خود سے بنائیں میں آپ پر بنا تو دوں گا بھلے سے ایک دن لگے یا بھلے سے دو دن لگے آپ اس کو خوب سے بنائی گا اور پھر آپ دیکھ گا کہ آپ اس کو بنا سکتے نہیں پھر آپ next video لگ یہ tv1 ہے اور اس کا نام میں کر رہا ہوں tv2 یہ ہمارا tv2 ہو گیا اوکے اب میں آپ پر ایک scroll tv1 dot value plus tv2 dot value ایک ویڈی ہو گیا a ایک ہو گیا b ایک ہو گیا c ایک ہو گیا d جہاں پر میں نے tv1 کی value ایک میں plus ہو کے ایک میں minus ایک multiply اور ایک میں divide txt one dot text برابر ہو جائے a dot two string کے one two three and four ایک میں a گیا ایک b گیا ایک c گیا اور ایک d value چھری گئے txt 4 90 rate ہوا ہے اس کا نام text box 1 ہوگا جس from txt 4 گر گئے run کیا آپ یہاں پر کس طریقے سے کریں گے یہ رہا ڈنسا والے tb2 dot scroll پر اس کے پر دیکھ گئے میں نے کیا کیام کیا ہے اس کے اوپر double click کر رہا دیکھا